بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس اسلام علیکم ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید آج ہم ایڈوکیشنل ریسرچ کورٹ 837 اور اس کا یونٹ نمبر سات اس کے اوپر بات کریں گے اوبرال یہ ٹوپک ہے سورسز آف انفرمیشن ان انفرمیشن کے ذرائع معلومات کے ذرائع پہلے میں تھوڑا سا اس کا سیاہ کو سباک بتا دوں تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں تاکہ نیکس سلائیڈ جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور جب بھی میرا لیکچر سنیں ابتدا میں ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ میں اصل میں کیا مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں سورسز آف انفرمیشن کیا ہوتے ہیں معلومات کے ذرائع یعنی جب کوئی بندہ ریسرچ کرتا ہے تو ریسرچ کے لیے اس کو معلومات چاہیے یعنی اپنے جو بھی جس ٹاپک کو جس پراؤلم کو سال کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں معلومات لیتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریفرنسز حوالے یا یوں سمجھے دوسرے لفظ میں شہادتیں یعنی جب کوئی کیس ہوتا ہے تو ہم شہادتیں لیتے ہیں تو ان جن لوگوں سے لیتے ہیں جن ذرائع سے لیتے ہیں کتابوں سے لیتے ہیں لائبریری سے لیتے ہیں وہ ہمارے لئے سورسز آف انفرمیشن کہلاتے ہیں یعنی معلومات کے ذرائع جن سے ہم معلومات لیتے ہیں وہ ہمارے ذرائع ہیں آئیں جی آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعرف ہو سورسز آف انفرمیشن ہیو گریٹ امپورٹنس جب ہم تعلیمی ریسرچ کرتے ہیں تعلیمی نہیں کوئی بھی ریسرچ کسی قسم کی بھی کریں اس کے اندر جو معلومات کے ذرائع ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو بھی شخص سے ریسرچ کرنا چاہتا ہے اس کو بڑے بڑے ذرائع کے بارے میں معلومات کے ذرائع کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں ان سورسز کی تو اس میں پری لیمینر سورسز ہوتے ہیں اس کے بعد پریمری سورسز اور سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں یہ تین طرح کے سورسز کے اوپر ہم بات کریں گے ان کو درہا یہاں پہ توجہ سے سن لیجئے گا تاکہ آگے سمجھ رہے میں آسانی رہے پری لیمینر سورسز آر یوزڈ ٹو لوکیٹ بکس اگر میں اس لائن کو چھوڑ دوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پری لیمینر سورسز آر یوزڈ ٹو لوکیٹ پریمری اور سیکنڈری سورسز جو ہمارے پاس پریمری اور سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں یعنی ابتدائی اور جو سانوی ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے پری لیمینر سورسز ہماری مدد کرتے ہیں ان تینوں چیزوں کی میں ایک اگزمپل سے وضاحت کرتا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سن لیں ایک واقعہ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے اب اس حادثے کے بارے میں ہمیں معلومات چاہیئے وہاں پہ ایک وہ بندہ ہے جو موجود تھا جس نے اپنی آنکھوں سے اس حادثے کو دیکھا مشاہدہ کیا وہاں پہ وہ موجود تھا جس کو ہم اینی شاہد کہتے ہیں اینی گواہ کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چونکہ بنیادی معلومات رکھتا ہے اس لیے اس کو پریمری سورس آف انفرمیشن کہتے ہیں اگر ہم نے اس سے معلومات لیں اس کے بارے میں اس سے پوچھا تو یہ ہمارے لیے بنیادی ذریعہ ہوگا یعنی یہ وہ ہے جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اب دوسرا کون ہے ایک وہ بندہ ملتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس نے وہ پہلے بندے سے سنا تھا پہلا بندہ میں نہیں مل سکا لیکن یہ جو بندہ ملا ہے یہ اس کا دوست تھا کوئی رشتہ دار تھا یا کوئی ملنے والا تھا اس نے اس کو بتایا تھا واقعے کے بارے میں تو اس سے جب ہم پوچھتے ہیں تو یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے لیے سیکنڈری سورس سے رکھتا یعنی ثانوی درجہ دوسرا درجہ پہلا جو تھا پریمری وہ پہلے درجہ کا ہے اور یہ دوسرے درجہ کا ہے دونوں میں اہمیت میں فرق ہے پہلے کی اہمیت اور ہے دوسرے کی اور کیونکہ جب بات پہلے سے دوسرے تک چلے جاتی ہے تو دوسرے جب بیان کرتا ہے تو ظاہر اس نے وہاں پر موجود نہیں تھا ہر چیز کو اس نے آپ کو آنکھنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ چیز کو تو بیان کر سکتا ہے لیکن وہاں کے تاثرات اور جو دیگر اشواحات جو اسے اپنی آنکھیں سے دیکھے جو ان کو بیان نہیں کر سکتا ان کا ایکسپریشن نہیں دے سکتا اب ان دونوں کے علاوہ جو پریلیمینری ہے وہ کیا ہے پریلیمینری کے بھی ہم نے بات کی کہ پریلیمینر سورسز آر یوز تو لوکیٹ بکس آرٹیکلز آر ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس دیٹریلیٹ ٹو دا رسرچ پرابلم اینڈ پریمیلی اور سیکنڈری سورسز یوں سمیلے جو سورسز ہمارے پاس ہے جن سے معلومات لینے ہیں یہ ہمیں ان کا پتہ بتاتا ہے کہ یہ کہاں سے لینے ہیں وہ پریمیلی اور سیکنڈری کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یوں سمیجھتی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ جس بندے نے حادثہ دیکھا ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ایک بندہ ہمیں ایسا ملتا ہے جسے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی بندہ ہے جس نے آنکھوں سے واقعہ دیکھا وہ کہتا ہے یہاں میں جانتا ہوں اس کا فلاہ گلی میں گا رہا ہے اب یہ جو ہمیں اس کا گھر بتانے والا ہے یہ پریلیمینر سورسز ہو گیا یعنی اس نے ہمیں اس سورس آف انفرمیشن کا پتہ بتایا تو یوں سمیلے کہ جس چیز سے ہم سورس آف انفرمیشن کے بارے میں لوکیشن کا پتہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ موجود ہے یہ اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اس کو پریلیمینر سورسز بولتے ہیں اب اس کی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہی ہے تو ڈائریکٹری کیا ہوتی ہے ہم جو ہاتھ سے بنا لیتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں کچھ پیجز کے اوپر ایک پیج ہوتا ہے جس کے اوپر اے لکھا ہوتا ہے ایک بی ہے ایک سی ہے ایک ڈی ہے ای ہے ایف ہے اس طرح پورے روفے تحجی لکھے ہوتے ہیں انگلیش کے الفابیٹس اب اے والے کے اوپر ہم نے کیا لکھا ہوتا ہے جو نام اے سے شروع ہوتے ہیں مثلا اسلم اکرم شاہ سوری اسلم اکرم اسی طرح سے اے سے جتنے بھی شروع ہوتے ہیں مثال کے طور پر اے کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہم نے پیج نمبر اٹھارہ پر ابتدا میں ہم نے اے میں سے ڈونڈنا ہے اسلم اور آگے لکھا ہوگا پیج ایٹین ایٹین نکالیں گے تو وہاں اس کا خاتہ موجود ہوگا یا وہاں پہ اس کا جو ٹیلی فون نمبر موجود ہوگا اب یہ جو باہر ہے جو اے بی سی سے جو مختلف لکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہمیں اے کا نام سے پتہ اے کے شروع ہونے والے ناموں کا پتہ بی سے شروع ہونے والے ناموں کا پتہ ہے ہم اسی کو آگے جا کے پیج نمبر جو دیا اس کو ڈونڈ لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں انڈیکس تو جیسے جاتے ہیں تو آپ لائیبریلین سے انڈیکس مانگتے ہیں انڈیکس میں کیا ہے آپ کو چاہیے ریسرچ کی بک جب وہاں پہ جاتے ہیں تو انڈیکس کے اندر ریسرچ کی بک دیکھتے ہیں وہ جس آثر کی وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلان نمبر علماری کے اندر پڑی ہوئی ہے تو وہ لائیبریلین کم بتاتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ پکڑتا ہے اور وہاں سے نکال دیتا ہے تو اب کیا ہوا اس انڈیکس نے ہمیں مدد دی اس کو ڈوننے کی جہاں پہ وہ سورس پڑا تھا تو یوں سمیلے پریلیمینر سورس وہ ہے جو ہمیں پریمری اور سیکنری سورسز کو ڈوننے میں مدد دیتا ہے آج ہم باقیدہ چلتے ہیں اس مثال کو اگر سمجھ لے تو پریلیمینر سورسز کو دیکھتے ہیں موسٹ پریلیمینر سورسز آر آئیدر انڈیکسز سچ ایڈوکیشنل انڈیکسز یعنی زیادہ تر اس کے اندر وہ انڈیکسز ہی ہوتے ہیں اس طرح سے ایڈوکیشن کے انڈیکس ہیں which give the author title and place of publication of educational writing اس کے اندر کیا ہوتا ہے جس نے بوکل لکھی اس کا نام ہوتا ہے اور جہاں سے کتاب چھپی ہے اس کا نام اس جگہ کا ہوتا ہے یعنی اس ادارے کا جو ناشر ہوتا ہے publisher ہوتا ہے اور abstract یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں یا magazine پہ دیکھتے ہیں abstract ملتے ہیں abstract کسی article کا ہوتا ہے اور اس article کا یہ کیا سمجھے کہ وہ ایک انہوں نے trailer دیا ہوتا ہے اس trailer سے پتا چلتا کہ article کس کا ہے اس کو پڑھ کے ہمیں attract ہوتے ہیں such as psychological abstracts which give a brief summary and abstracts of each publication listed in addition to biographical data اب کیا کرتے ہیں کہ یہ جو مختلف articles ہوتے ہیں articles لکھنے والے جتنے بھی journal وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے ان کے جو ان کے پاس articles موجود ہوتے ہیں ان کے abstract دیئے ہوتے ہیں abstract پڑھ کے پھر ہمیں next وہ source مل جاتا ہے pre-reminer sources are usually organized by subject اب یہ جو pre-reminer sources ہوتے ہیں ان کو object کے لحاظ سے ترتیب دیا ہوتا ہے یعنی جس طرح میں نے بھی وہ telephone directory کی بات کی کہ اے والے علاق ہوں گے بی والے علاق ہوں گے یہاں پہ جو pre-reminer sources books کے ہوتے ہیں یا sources کے ہوتے ہیں وہاں پہ انہوں نے subject wise دیئے ہوتے ہیں organize کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ science subject کے علاق ہوں گے education کے علاق ہوں گے دیگر اسی طرح سے ہوتے ہیں تو ان subject میں جا کے ہم اس کو ڈونڈ سکتے ہیں اب آتا ہے ہی primary sources میں نے پہلے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے کہ primary وہ ہوتا ہے جس نے direct معلومات ہمیں دی آنکھوں سے دیکھا observe کیا اب کون کون ہو سکتا ہے کسی حادثے کا اینی شہد اسی طرح سے ہم education میں آتے ہیں تو جس بندے نے خود research لکھی research کی اس کا article جو ہے ہمارے لئے primary source رکھتا ہے اب ہم آگے مزید تفسیر دیکھتے ہیں likewise primary sources are those publications in which persons who carry out research report their findings یعنی یہ وہ sources ہیں وہ publications ہیں وہ articles ہیں جن کے لکھنے والوں نے researcher نے خود اس کو research کر کے report کیا primary sources information is communicated directly from the researcher to the reader اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو communication ہے یعنی جو ابلاگ ہے جو معلومات دی جاتی ہیں وہ researcher سے direct reader کو ملتی ہیں اگر آپ نے research کی یا میں نے کی تو میں نے research کی تو یہ تو میں نے خود سارا ہر چیز مشاہدہ کیا تو جب میں آپ کو معلومات آپ مجھ سے لے رہے ہیں میرے research پیپر سے لے رہے ہیں تو آپ کو جو معلومات مل رہے ہیں یہ direct یعنی primary ابتدائی بنیادی most of primary sources in educational education are journals یہ جو journal چھپتے ہیں جس کے اندر article وغیرہ publish ہوتے ہیں یہ sources ہیں جہاں سے ہمیں مختلف قسم کی research مل سکتی ہے each article in these journals typically reports on a different research project اب یہ مختلف research project کے اوپر research کی ہوتی ہے جو وہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں books also frequently contain reports of original research and they then become primary source of information اسی طرح سے ایسی کتابیں جو research base ہوتی ہیں جنہی کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ کو research کرتا ہے اس research base کے اوپر book لکھ دی جاتی ہے تو book جو ہوتی ہے وہ بھی research base ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لئے primary source ہوتی ہے آگے ہم دیکھتے secondary source کیا ہے سیکنڈری میں نے بتایا کہ جس نے خود تو نہیں دیکھا لیکن کسی سے پوچھ کے ہمیں بتا رہا ہے سیکنڈری سانوی اس کو بولتے ہیں اس کی سادہ بہت خوبصورت مثال حدیث موارکہ ہے حدیث موارکہ کے اندر مختلف وسائل ہوتے ہیں وسیلہ جو درمیان میں راوی ہوتے وہ وسیلے ہیں جس حدیث کے اندر صرف ایک وسیلہ یا direct ہو جس بندے نے direct سنی کوئی وسیلہ نہیں اس کے درمیان وہ ہے جس کو بولتے primary source ہمارے لئے primary source ہے لیکن اگر وہ بات آگے سے آگے آگے جاتی ہے تو پھر secondary کے اندر آجاتے ہیں secondary sources are publications in which the authors reporting on research that someone else carried out یعنی اگر researcher کے علاوہ کوئی بندہ اس کی finding کو دیکھتا ہے اس کی تحقیقات کو دیکھتا ہے اور اس base sources in education are scholarly books and text books یہ جو جتنی text book ہیں پیچھے ہم نے book کی بات کی تھی وہ research base ہوتی ہے اور research کی بنیاد پر researcher ہی لکھ دیتا ہے وہ primary ہوتا ہے لیکن یہ تیکسٹ book ہوتی ہیں جن جو یا scholarly book ہوتی ہیں علمانہ کتاب لکھی ہوتی ہیں یہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ research سے related ہوتی ہیں ادھر سے پڑھ کے وہ نتائج اخص کر اس کو بیان کرتے ہیں یہ secondary sources میں آتی ہیں the disadvantages of secondary sources is that the author may not accurately report the primary source findings accurately نپی طولی دیکھیں فرق وہی ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا وہ نپی طولی چیز کو بیان کرے گا وہ تاثرات کو بھی بیان کرے گا وہ حادثے کے اوپر ہونے والے خوف ناکھ جو دھواں اٹھا اس کو بھی بیان کرے گا لیکن secondary source such as text books is that they give the reader a quick and readable overview of research دوسرے اس کا ایک فائدہ یہ ہے فائدہ ایک بہت بڑا ہے فائدہ کیا ہے کہ جب آپ ایک research کو پڑھتے ہیں تو اس research سے آپ کو فائننگ ملتی ہے اس فائننگ کی base کے اوپر آگے آپ کو مارکیٹ میں کوئی کام نہیں ملتا لیکن جو book جس بندے نے ادھر سے محنت کر سارے نتائج نکال کے book بنا دی تو book آپ کے لئے بالکل ایسے calculator ہے جس طرح calculator کے اوپر آپ کو جمع تفریح خود نہیں کرنا پڑتی بلکہ جس ایک button دبانے سے آپ کو جواب مل جاتا ہے آپ کو ساری research کا overview مل جاتا ہے and opinion related to educational topics covered اور اس education topic کے اوپر جو بھی رائے ہوتی ہے اس مطلقہ وہ آپ آثر ہی دے دیتا ہے جس نے secondary source لکھا ہو ہے اب بات آجاتی جی direct source of information یہ پہلے لفظ میں استعمال کیا primary and secondary اب لفظ آئیں direct and indirect یہاں اور اس سے جو معلومات آتی ہیں وہ direct آتی ہیں درمیان میں کوئی اور وسیلہ آنے اس کو direct information بھی بولتے ہیں primary کو اور جس بندے نے اس سے سن کے ہمیں سنائی وہ ہمارے پار direct نہیں آئی وہ کسی وسیلے سے آئی ہے درمیان میں کوئی بندہ تھا اس کو indirect direct information بولتے ہیں تو آئیں جی direct کا نام بھی بہی ہے اور primary بہی تو direct sources of information in the field of education research practicals literature found and journal ابھی میں نے ادھر بات جو کی تھی جو جنرل چھپتے ہیں جنرل کے اندر جو چھپتے یہ پریادی کے ہوتے کچھ جنرل وہ ہوتے ان کے اندر جو چھپتے ہیں articles وغیرہ research کے وہ direct ہی ہوتے ہیں books year books monographs and bulletins bulletins سمراد عام طور پہ حالات حاضرہ کی چیزیں ہوتی جس کے اندر خبر نام بھی آتا ہے کتابیں research پر مبنی ہوتی ہیں اور سالانہ books جو چھپتی ہیں دیکھیں جب سال کے اس طرح سے monograph کے اوپر بھی کسی خاص سبجک کے اوپر بات ہوتی graduate doctoral and other thesis یہ جو thesis بغیرہ کرتے ہیں phd کے اور جو دوسرے ریجویشن لیول کے ہوتے ہیں یہ بھی سارے اسٹر انفرمیشن ہے مسلینیس سورس سچ ایس گورنمنٹ پبکیشن آن ایجوکیشن یہ طرح بعض گورنمنٹ ایجوکیشن کے اوپر مختلف ضابط اخلاق پبلش کرتی ہے قانون انہوں نے پریادیکل لٹریچر جو مختلف پریادیکل جنرلز کے اندر چھپتے ہیں بوکس مونوگراف بغیرہ اور thesis and dissertation یہاں پہ ایک لفظ ہے thesis and dissertation یہ کیا دونوں ایک ہی چیز لیکن لیول کا فرق عام طور پہ جو thesis ہے یہ ایک وسیع ٹرم ہے اور dissertation تھوڑا سب مقصر ہے مقصود ہے مثال جو graduation لیول پہ ہوتا اس کو عام طور کہ thesis بھی بول لیتے ہیں اور dissertation بھی بھولتے ہیں لیکن جو doctoral لیول پہ پہ پی ایچ ڈی وغیرہ وہ thesis ہوتا اس کو dissertation نہیں گھولتے ہیں دونوں ایک چیز آگے آتا ہے پریادیکل لیٹریچر یہ بڑا موسر ذریعہ ہے معلومات کا بہت سے جنرل ایسے چھپتے ہیں جو چھپتے ہیں یعنی تین ماہ بعد بای فیکلٹی ایڈیوکیشن اف دیفرن یونیورسٹی پاکستان پاکستان کے اندر مختلف یونیورسٹیوں کی جو فیکلٹی وہاں پہ یہ تین ماہ بعد پبلش ہوتے ہیں یہ مختلف ٹاپکس اور ایشو کے اوپر ہمارے لیے معلومات کا ذریعہ پریادیکل کی بات ہی ہم کر رہے ہیں تو انفرمیشن سورس انکلیوڈ پریادیکل وچ آر آئیٹم پبلشت اٹ ریگولر پریادیکل کا مدل ہوتا ہے خاص پیریڈ کے بعد ویکلی بھی ہو سکتا ہے مسال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں یہ کچھ نیوز پیپر والے ویکلی میجزین پبلش کرتے ہیں تو وہ بھی پریادیکل ہی ہوتے ہیں کسی طرح سے منتھلی بہت سے ادارے مہانہ کارکر دکی کے بارے میں اپنی معلومات کے بارے میں کوئی جنرل پبلش کرتے ہیں وہ منتھلی ہوتا ہے اسی طرح تین ماہ بعد تو یہ مختلف مسالے ان کی پریادیکل کی ہیں مزید دیکھتے پریادیکل یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی جو سمجھانے والی نہیں ہیں ضرورت نہیں ان کی ان کے صرف نام ہے جنہوں نے تعرف کروایا اچھلی میں ان سلائیڈز کو صرف شو کر سنس نائنٹین تھرٹی ون تو یوں سمجھ کہ یہ ادارہ جو انیس سو اکتیس سے پریادیکل پبلش کر رہا ہے جس کو امیرکن ایڈوکیشن ریسرچ کا نام دیتے ہیں یہ سال میں پانچ مرتبہ تھا یہ جسٹ انٹروڈکشن ہے اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ایڈوکیشن ریسورس سورس ریسورس انفرمیشن سنس ایرک نائنٹین سکسٹی سکس منتری پریادیکل تو یہ ایک ایرک ادارہ ہے انیس سو چھ سٹ سے یہ مہانہ پریادیکل جو ہے پبلش کر رہا ہے آگے ہم دیکھتے میجر جنرلز یہ بہت سے بریٹش جنرل آف ایڈوکیشن سکالوجی نائنٹین تھری ون ٹو ڈیٹ یہ انیس سو قطی سے آج تک چل رہے بریٹش جنرل آف ایڈوکیشن سٹڈیز نائنٹین ففٹی ٹو ٹو ڈیٹ یہ بریٹش جنرل آف ایڈوکیشن ہے یہ انیس سو باون سے لے اب تک یہ چل رہے اور اسی طرح سے بریٹش جنرل آف ایڈوکیشن ٹکنالوجی نائنٹین سیونٹی ٹو ڈیٹ آج تک چل رہے ایڈوکیشن ریسرچ نائنٹین ففٹی ایڈ ٹو ڈیٹ اسی طرح ایڈوکیشن ریسرچ ہے ایک ادارہ یہ جنرل اس نام سے پبلش ہو رہا آج تک انیس ایڈوکیشن ریویو ہے اسی طرح سے ایڈوکیشن ریویو ہے اور یہ مختلف جنرل ہیں جنرل کی بس مسالیں دی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کچھ سمجھنے والی بات نہیں آگے دیکھتے مزید جو بوکس مونوگراف ایر بوکس بلیٹنز انکلیور یہ بھی ان کی صرف کچھ مسالیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ مختلف آداروں نے پبلش کی ہیں مختلف دور کے اندر میرا مقصد ان چیزوں کو سمجھانے کا ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے یہ کچھ جو ہیں یہ اکیمولیٹیو بوک انڈیکسز ہوتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پبلش ہوتے ہیں بوک سے ادارے صرف انڈیکسز پبلش کرتے ہیں جن میں سے آپ کو مزید کتابوں کے بارے میں علم مل جاتا ہے کہ کون سی کتاب کس ٹاپ اپی اوپر ہیں اس طرح سے جو پبلش سنس نائنٹین ایٹی نائنٹی ایٹ ڈیریکٹری پروائیڈ لسٹ آف آل بوک پبلش ان انگلیش لینگویج یہ انگلیش لیک میں جتنی بھی کتابیں پبلش ان کے بارے میں ایئر بوک آف ایڈوکیشن تو ایڈوکیشن کے اندر کچھ ایئر بوک بھی ہوتی ہیں جس کے میں پورے سال کے اندر جو پبلیگیشن بگرہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے تیسیز ایڈیسرٹیشن تیسیز اکمل ہونے کی ایک نشاندہ ہی کرتا ہے یہ تیسیز لکھا گیا اس کا دیفنس کیا اور اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں نے گریجویشن کر لی ہے اب آتا یہ انڈیریکٹ سورس اف انفرمیشن میں نے بات کی کہ پریمری ہی ڈیریکٹ ہوتا ہے کیونکہ معلومات ہم تک ڈیریکٹ آتی اور اگر درمیان میں کوئی اور ہو تو سیکنڈری ہوتا ہے اور جب درمیان میں کوئی آ جاتا تو بات ہم تک ڈیریکٹ نہیں پہنچتی بل واسطہ تو انڈیریکٹ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ سورس ہوتے ہیں جو ریسرچ کو پڑھ کے لوگ آگے پھر لکھ دیتے ہیں جس طرح سے انسائکلوپیڈیا آف ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے انسائکلوپیڈیا انسائکلوپیڈیا وہ بوکس ہوتی ہے یا وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہمیں مختلف ٹاپک کے بارے میں انشارٹ معلومات مل جاتی ہیں مثال کے طور پر کوئی انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل انفرمیشن کے بارے میں ہم کسی بھی ملک کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں ملک دارلخلافہ کون سا ہے فلاں ملک کے اندر کون سا دریہ ہے دریاؤں زیادہ کس ملک کے اندر ہیں یہ انسائکلوپیڈیا جو ہیں یہ بیسیکلی کلیکٹ کیے جاتے ہیں معلومات ان چیزوں سے جو ابتدائی سورس ہوتے ہیں ہمارے لئے ان سے لئے جاتے ہیں اس لئے ان کو سیکنری سورس کہتے ہیں اس طرح سے ایڈوکیشن انڈیکسز ایڈوکیشن کی جو انڈیکسز ہم بناتے ہیں جن سے ایڈوکیشن کی کتابوں کو ڈونگتے ہیں دیکھیں یہ تو صرف ان کتابوں کا نام ہمیں پہلے ملتا ہے پھر ان کے بارے میں ہم یہاں معلومات دیتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں ہے یہ ان کی معلومات نہیں اس لئے اس کو بھی انڈیکٹ میں بولا جاتا ہے یہ طرح ایڈوکیشن ابسٹیکٹ ابسٹیکٹ جب ہم لکھتے ہیں تو ابسٹیکٹ پڑھ کے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو مجھے آرٹیکل اچھا لگا میں اس کو پڑھنا ہے تو ابسٹیکٹ جو ہوتا ہے یہ صرف یہ ابسٹیکٹ بھی تو دیکھیں اسی آرٹیکل سے اٹھایا ہوتا جو ڈائریکٹ ہوتا ہے تو اس لئے یہ پورا آرٹیکل نہیں ہوتا بلکہ اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے اس بیس پہ ہوتی ہے اس لئے بھی یہ انڈیریکٹ کہلاتا ہے بیبلوگرافی انڈیریکٹری دیریکٹری اور بیبلوگرافی صرف ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے تو یہ بھی اس بندنے کے بعد ہی ہوتی جو سرچ ہوتی ہے یا بک چھپتی ہے اس کے بعد ہی ہوتی بکس کو بارے میں ہوتی ہے مایکرو فچ جو ہے یہ بھی انفرمیشن کا ذریعہ ہے اس میں بھی ہمیں معلومات مل جاتی ہیں سورسز کے بارے میں کون سا سورس کہاں ہے اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ جس طرح سے آپ ایک پروگرام کی سیڑی ہوتی ہے اور وہ لے آتے ہیں تو اس کے اندر پورے پروگرام کی ساری کپی موجود ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی مختلف سورسز کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں جن کو ہم بنی بنائی مل جاتی ہیں مطلب ٹاپس کی اوپر اس طرح کمپیوٹر سرچ کمپیوٹر کے اوپر جو سرچ ہوتی ہے وہ تو وہاں پہ صرف اس کو پبلش کرتا ہے کوئی اور بندہ لیکن سرچر جو ہوتا ہے وہ تو پبلش کر کے آگے بیج دیتا ہے تو یہ بھی وہاں سے جو سرچ ملتی ہے وہ دوسروں کے الفاظ کے اندر ہمیں ملتی ہے جو ہم سرچ کرتے ہیں معلومات تو وہ معلومات جو ہوتی ہیں وہ بھی رسرچ بیس ہوتی ہیں لیکن وہ رسرچ نہیں ہوتی اس لئے وہ سیکنڈی سورسز ہوتے ہیں یا انڈریکٹ ہوتی ہیں ہم تک وہ کوئی اور وسیلے سے آنی ہوتی ہیں اس طرح انسائیکلوپیڈیا یہ ان کی بات مزید انہوں نے وہی بیان کی انسائیکلوپیڈیا کیا ہوتے ہیں کون کون سا آدارے نے کس کس دور کے اندر انسائیکلوپیڈیا کو پبلش کیا ایڈوکیشن اوبسٹریکٹ یہ بھی ابھی ہم نے بات کی کہ ایڈوکیشن اوبسٹریکٹ جو ہوتا ہے یہ بھی انڈریکٹ لی ہم تک پہنچتے اس کو انڈریکٹ انفرمیشن بولتے ہیں بیبلوگرافیز انڈریکٹریز ابھی ہم نے ادھر بات کر لی کہ یہ وہ بھی ہیں یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ بیبلوگرافی اور ریفرنسز میں کیا فرق ہوتا ہے بیبلوگرافی اور ریفرنسز میں عام طور پر یہ سوال بچے کرتے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں ریفرنسز جو ہوتا ہے یہ پیورلی وہ ہوتا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ ریفرنس دیتے ہیں کہ میں نے کس بیس کے اوپر یہ میں لفظ لکھ رہا ہوں یہ بات لکھ رہا ہوں یہ فلان ڈاکٹر نے لکھا فلان ڈاکٹر کی فلان بک اور فلان سن کے اندر وہ پبلش ہوئی تھی وہ ریفرنس ہے بلکل اسی کام کے بارے میں لیکن بیبلوگرافی ہی ہوتی ہے کہ یہ عام طور پر اس کام کے آخر پر لکھتے ہیں بیبلوگرافی کے اندر وہ ریفرنس بھی ہوتے ہیں جو اس لٹریچر کے مطابق ہے جو لٹریچر میں نے پبلش کیا لیکن اس کے اندر کچھ اضافی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں نے وہ سارا معاد لکھنے کے لئے پڑا ہوتا ہے لیکن اس سارے کے سارے ریفرنسز ان کے اندر نہیں ہوتے ہیں تو بیبلوگرافی جو ہے تھوڑی سی وہ سطح رکھتی ہے اور ریفرنس جو ہوتے ہیں وہ سطح نہیں رکھتے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں بیوگرافیز گئے بیوگرافیز کیا ہوتی ہیں یہ سوانے عمری سوانے عمری بھی دیکھیں جب ہم کسی کی پڑھتے ہیں تو کسی کی لکھی ہوئی بیوگرافی کسی کی مثال کے طور پر اگر میں لکھ دیتا اپنے والد صاحب کی بیوگرافی تو میرے والد صاحب کا کام جو تھے وہ تو ڈیریکٹلی تو وہ جانتے تھے اللہ جانتا تھا تو میں نے تو لکھی ہوئی ہے اس لئے بیوگرافی جو بھی ہوتی وہ بھی سیکنڈری سورس آف انفرمیشن ہی کہلاتی ہے کیونکہ میں نے اپنے بارے میں نہیں لکھی بلکہ کسی دوسرے کے بارے میں لکھی ہوئی ہے آگے ہم ریڈی اور ٹی وی کے اوپر جو ہمیں سپورٹ یا کھیلیں بھی ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی اکثر جب ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ خود ریسرچر تو نہیں ہوتا وہ تو بیان کر رہا ہوتا ہے جو وہ پیچھے سے اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے اس لئے وہ بھی سیکنڈری انفرمیشن ہی ہوتی ہیں ہاں اگر جس طرح سے آج کل ٹی وی کو پر کچھ لائیو پروگرم کاسٹ ہو رہے ہوتی ہیں اگر وہ لائیو میں ہے ڈائریکٹلی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ڈائریکٹ انفرمیشن ہوگی لیکن اگر اس کی ریکارڈنگ میں آتی ہے اس کو ایڈٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے وہ سیکنڈری سورس آف انفرمیشن نہیں کہلاتی ہے یا اس کو انڈائریکٹ ہی بولتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی یعنی جب ہم کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو کتابی تو بڑی بڑی ہوتی ہے اس کو ٹیٹرولنا پڑتا ہے لیکن جس سبجیکٹ کے بارے میں آپ نے لینی ہے معلومات اسی سبجیکٹ کے بارے میں یہ کوئی مایکرو فچ مل جائے گی یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر کے جس طرح سے ہم ایک یو ایس بی لگا لیتے ہیں اس کے اندر اس ٹاپک کے بارے میں ساری معلومات ہمیں مل جاتی ہیں ہنڈرز آف پیجز کین بی سٹورڈ ان مایکرو فچ اس کے اندر سینکڑوں پیج جو ہے وہ سٹور کیا جا سکتے ہیں انہیں ایک سٹورنگ ڈیوائس ہے اگر کمپیوٹر رسرچ کی میں نے پہلے بات کر لی کہ کمپیوٹر رسرچ جو ہوتی ہے ان آرڈر تو کنڈکٹ میجر ریویو آف لیٹریچر آر تو میک این پورٹنٹ ایڈوکیشنل رسیئن اگر آپ کتابوں سے رسرچ کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو آج کل کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر ہم رسرچ کرتے ہیں بہت سی معلومات مل جاتی ہیں وہ ساری کی ساری معلومات وہاں پہ ڈالی گئی ہوتی ہیں وہ ڈیریکٹ رسرچ کا کام نہیں ہوتا وہ معلومات بھی ہم تک جو آتی ہیں وہ انڈیریکٹ انفرمیشن ہی کہلاتی ہے تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا میں تھوڑی سی ایک مزید وضاحت کر دوں کہ جب ہم پریمری سورس کی بات کرتے تو پریمری سورس تو بڑی اہمیت کا حمل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیریکٹلی ہمارے تک معلومات دیتا ہے سیکنڈری سورس بھی اہمیت کا حمل ہے سیکنڈری سورس کیوں اہمیت کا حمل ہے میں ایک مثال سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ سیکنڈری سورس باز گاتہ ہم ہمیں پریمری سورس کے بارے میں معلومات دیتا ہے تو پریمری سورس کے بارے میں معلومات جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارا بیلیف مضبوط ہو جاتا ہے جس کی ایک مثال جو ہے وہ ساری دنیا جانتے ہیں وہی میں دیتا ہوں مثال کے طور پر جب نبی علیہ وسلم مراج پہ گئے اور واپس آئی تو آپ نے جب واقعہ بیان کیا تو وہاں پہ ایک شخص تھا جس کو ابو جہل کہتے تھے وہ بھاگا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر اور جا کے ان کو باہر نکالا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے ایک مقصر لمحے میں زمین سے آسمان پہ گیا مسجد اقصہ گیا وہاں پہ میں نے امامت کروائی آسمان پہ گیا انبیاء سے ملا پھر میں نے جنت اور جہنم کا نظارہ بھی کیا اللہ سے ملاقات کی نمازیں لیں واپس آیا تھا تو ابھی لہاف گرم تھا اور جو وضو والا پانی تھا وہ بے رہا تھا اور کنکنڈی دروازے کی ہل رہی تھی تو کیا تو مان لے گا تو انہوں نے ایک بات پوچھی انہوں نے پوچھا بتائیے بندہ کون کہتا ہے اس نے کہا یہ تیرے نبی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تو بے شک حقیقت ہے یہ یہی حقیقت ہے اٹل حقیقت ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں اب دیکھیں اگر وہ بات بتا تو ابو جہر رہا تھا نا سیکنڈری سورس تھا لیکن اس نے فرسٹ سورس کے بارے میں بتایا تو سیکنڈری سورس فرسٹ سورس کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ معاملات زیادہ اہمیت کے حمل ہو جاتے ہیں اس لئے سیکنڈری سورس جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے جی میرا ٹاپک اچھا لگے یا میری ایکسپلینیشن تو پلیز میرے جو سبسکرائب بھی کیجئے کا چینل کو اور دوسرے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کیجئے اللہ میرے اور آپ کے لئے میں اضافہ کرے پر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرا واتش ایپ نمبر جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے اس کے اوپر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی رائے میرے لئے بڑی مقدم ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو حصول امان میرے کی اللہ حافظ